سلام علیکم دوستو جس شخص نے اپنے پورے شہر کو ایش و آرام کا اڈا بنا رکھا اس کی پرسنل لائف کا اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شیخ محمد بن راشد المخدوم کی ان کو دبائی کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے دراصل یہ نہ صرف دبائی کے بادشاہ ہیں بلکہ یہ یونائٹڈ عرب امراض کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ اس کو اگر ایک ہزار برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اس کا صرف ایک حصہ خرچ کیا جائے تو اس میں سے ایک ٹیسلا روڈسٹر، ایک رولز روائس فینٹم، دو لینڈ کروزرز 300 سریز اور پام جمیرہ پر ایک وی آئی پی قسم کا بیچ ویلا بھی خریدا جا سکتا ہے گوگل پر اگر آپ چیخ محمد بن راشد المخدوم کی نیٹ ورس سرج کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی دولت 15 بلینڈ ڈالر دیکھنے کو ملتی ہے یہ تو ہے ایک آفیشل فگر، ایک اندازے کے مطابق دنیا بر میں ان کی تمام دولت کو اگر اکھٹھا کیا جائے تو وہ بنتی ہے لگ بگ 20 بلینڈ ڈالرز اب 20 بلینڈ ڈالرز کو کنورٹ کیا جائے پاکستانی پیسوں میں تو وہ بنتے ہیں تقریباً 5 خرب, 447 عرب, 492 ملین روپے ذرا آپ سوچیں کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت موجود ہوگی اس کے اخراجات بھی تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے اب شیخ محمد بن راشد المخدوم کے کار کولیکشن کو ہی دیکھ لیں ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جن میں رولز رائس فینٹم، رولز رائس گوست، بگاٹی ویران پیگاسو اور برانڈ نیو ڈیول 16 شامل ہیں ان کی کار کولیکشن کے اندر لیکن ان کو اکثر مرسلیز جی 63 میں دیکھا جاتا ہے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی ساری گاڑیوں کا ایک ہی نمبر ہے دبائی ون جی ہاں دبائی ون نمبر کی گاڑیوں کو دبائی کے رولرز کے علاوہ کوئی بھی خرید نہیں سکتا ہے اس سے بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ صرف اس نمبر دبائی ون کی قیمت ان کی ساری گاڑیوں کی قیمت سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے ان کی سب سے مہنگی گاڑی ڈیول 16 کی قیمت 2.5 ملین ڈالر ہے جبکہ صرف دبائی ون نمبر کی پرائز ڈیول 16 سے کم از کم کم از کم دس گناہ زیادہ ہے اس بات کا اندازہ ایسے لگایا گیا ہے کہ دبائی کے ایک اور عرب پتی شخص ابو سبا نے اپنی گاڑی کا نمبر دبائی 5.9 ملین ڈالر میں خریدا ہے اور یہ دو ہزار اکیس کے فگرز ہیں دو ہزار تیس میں یہی قیمت 14 ملین ڈالر کے برابر ہے گاڑیوں سے اٹھ کر اگر شیخ محمد بن راشد المخدوم کے افیشل ریزیڈنس کی بات کریں تو وہ دبائی میں ہی موجود 1.500 اکڑ میں پھیلے ایک محل میں رہتے ہیں جو زبیل پیلس کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہ 1.500 اکڑ کا پیلس مزید کئی چھوٹے بڑے محلات سے بڑا ہوئے اتنے سارے محلات دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان کی پوری کی پوری فیملی یہاں پر ہی رہتی ہوگی تو جواب ہے نہیں زبیل پیلس کا بلکل سامنے 100 اکڑ کا ایک اور گرین اینڈ گلو ایریہ موجود ہے جو صرف ان کے بیٹے شیخ حمدان بن راشد المخدوم کے لیے بنایا گیا بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی چھے شادیاں کرنے والے اور چھبیس بچوں کے باپ نے اپنی فیملی کے لیے یہی دو محلاتی رہنے کے لیے نہیں رکھے بلکہ دو ادھر پرائیوٹ آئرلینڈ بھی شیخ صاحب کے پاس موجود ہیں ایک آئرلینڈ جمیرہ بیچ کے قریب ہے جس کے اندر مزید 17 بیچ ویلاز بنائے گئے ہیں جبکہ دوسرا آئرلینڈ آپ کو پام جمیرہ کے قریب دیکھنے کو ملے گا جس میں ایک وی آئی بی قسم کا پرائیوٹ بیچ اور محلات اور کئی سارے سرسبز باغات بھی موجود ہیں اب اس سے بھی زیادہ انجوائی کرنے کا مان کرے اگر شیخ صاحب کا تو وہ دونوں آئرلینڈ پر پرائیوٹ یارٹ کس کام کی ہیں آخر اور وہ بھی ایک دو نہیں ہے بلکہ ہر آئرلینڈ پر پانچ سے چھ یارٹ ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہیں ان سب یارٹ کے علاوہ دوبئی رولر کے پاس ایک سپر یارٹ بھی موجود ہے جسے افیشلی دوبئی یارٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تین ہزار ایک سو بیس کروڑ روپے یا پھر چار سو میلینڈ ڈالر میں تیار ہونے والی اس یارٹ کو دوبئی میں فلوٹنگ برجل عرب بھی کہا جاتا ہے پانچ سو تینا فیٹ لمبی اور آٹھ فلوٹ ہائٹ رکھنے والی اس یارٹ میں ایک ڈسکو ایک سکاش بورٹ اور ایک سویمنگ پول بھی موجود ہے اس یارٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عدد سب میرین بھی انسٹالڈ ہے سمندر کی کسی بھی حصے میں اگر دل چاہے سمندر کے اندر کی دنیا دیکھنے کا تو فوراں سب میرین کو سمندر کی گہرائیوں میں اتارا جا سکتا ہے